اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ یا لعادائهم اجمعین من یومنا حاضر الى یوم الدین اما بعد سامعین و ناظرین کرام نحج البلاغہ صحیفہ نور کے انوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنی علمی بساط کے مطابق کچھ نحج البلاغہ کے شرحوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں اور آج سلسلے میں نحج البلاغہ میں موجود سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر پچھتر لے کر حاضر ہوں خطبات کے نمبروں کے سلسلے میں بہرحال یہ بات میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ جو خطبات کے نمبر موجود ہیں کتابوں میں وہ ممکن ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی نحج البلاغہ ہو اور میں یہاں پچھتر نمبر بول رہا ہوں اور آپ دیکھیں تو وہ پچھتر نمبر نہ ہو کچھ کم اور زیادہ ہو چونکہ خطبات کی نمبرنگ میں اس کے شماریات میں فرق ہے اور اس فرق کے وجہ بھی بتائی گئی ہے آج میں چاہتا ہوں تھوڑی سے اس کی وضاحت کر دوں تاکہ ذہن میں بات رہے اور جب کوئی خطبہ نمبر بولا جائے اور آپ کے گھر میں جو نحج البلاغہ موجود ہو اس میں وہ نمبر نہ موجود ہو تو آپ کے ذہن میں کسی طرح کا شک و شبہہ نہ پیدا ہو کہ یہاں سے کوئی بات غلط کہی جا رہی ہے بلکہ جن لوگوں نے بعد میں نحج البلاغہ کہ کسی طرح سے تحقیق و تدوین کی ہے اس میں اپنی تحقیق کے اعتبار سے تدوین کرتے ہوئے نمبر الگ الگ لکھا ہے چونکہ سیدہ رضی علیہ الرحمہ نے ایک خطبے کے سلسلے میں کچھ حصہ بیان کر کے بعد میں وہ منہا کہہ کر کے آگے شروع کیا منہا یعنی اسی خطبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے تو اس سلسلے میں بعض محققین نے اس منہا کو مستقل ایک خطبے کا نمبر دے دیا اس لیے خطبات کے نمبر میں فرق ملے گا لہذا جب کبھی بھی آپ سنیں کسی زبان سے کہ خطبہ نمبر فلان بیان کیا گیا ہے اور آپ اسی نمبر کو اپنے گھر میں موجود ایک ہی نحجر بلاغا میں تلاش کریں تو فرق ہو سکتا ہے لہذا ایک دو تین نمبر تک آگے پیچھے بھی ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ وہ خطبہ مل جائے یقیناً اردو زبان مومنین کے یہاں جو نحجر بلاغا اردو ترجمے کے ساتھ پائے جاتی ہے وہ معمولاً پاکستان کی تباشدہ ہے اور ترجمہ مرہم و مقفور علماء مفتی جعفر حسین صاحب کا ہے اس کے نمبر میں اور عام طور سے آج جن نحجر بلاغا کو سامنے رہ کر کے خطبات کی توضیح و تشریح کی گئی ہے یا اصل عربی زبان میں بغیر ترجمے کے موجود ہیں آج کلمت بوعات میں تقریباً دو تین نمبروں کا فرق پڑتا ہے اور عربی زبان والے خطبات میں جو نمبر ہیں وہ دو تین نمبر آگے ہیں لہذا وہ ضرور اس فرق کو محسوس کرتے ہوئے آپ اپنے ہاں مطابق کر لیں گے گھبرائیں گے نہیں یہاں سے بات غلط نہیں کہی جا رہی ہے صرف نمبروں میں فرق ہو سکتا ہے لہذا آگے پیچھے ضرور دیکھ لیں تو خطبہ نمبر پچھتر میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے صحیح اور کوشش کی ہے کہ اگر کوئی خطبہ پیش کیا جا رہا ہو تو اس کا کوئی تاریخی پسمنظر ہو تو اس تاریخی پسمنظر کو بھی بیان کر دیا جائے پسمنظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے خطبہ سمجھا جائے بعض خطبات اس طرح سے ہیں کہ اسی خطبے میں تاریخی پسمنظر موجود ہے بہت زیادہ دقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اکثر خطبات یہ ہیں کہ اس خطبے سے ظاہر نہیں ہوگا کہ اس کا پسمنظر کیا ہے بہرحال تاریخی اعتبار سے اسے ڈھوڑنا پڑے گا جاننا پڑے گا کہ شارہین نے محققین نے اس کا کیا پسمنظر کیا ہے اور اس کا تاریخی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے میں جس خطبے کو پیش کرنے جا رہا ہوں یعنی خطبہ نمبر پچھتر اس کے عنوان ہی میں سیدے رضی علیہ الرحمن نے یہ جملہ لکھا ہے جس سے تاریخی پسمنظر ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطبہ کب کہا گیا ہے اور کس موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے ویسے تمہیں یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن یاد دہانی کے طور پر پھر کہہ رہا ہوں کہ نحج البلاغہ میں جتنے بھی خطبات موجود ہیں وہ اس کی تقریباً کل کے کل خطبات سرکار مولا کائنات کے ظاہری خلافت پر کوپا لینے کے بعد کے ہیں لیکن جو کلماتیں قصار ہیں اس میں یقناً کچھ پہلے کے بھی ہوں گے بعد کے بھی ہوں گے لیکن خطبات جو ہیں جب آپ نے خلافت کو قبول فرمایا یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اس کے بعد سے ہی خطبات ارشاد فرمائے ہیں چار سال کی مدت لگ بھگ آپ کے خلافت رہی اور اس مدت میں بہت سارے حادثات و واقعات مسائل و مشکلات سامنے آئیں ان سارے مواقع پر آپ نے یہ خطبات ارشاد فرمائے ہیں یہ خطبہ یعنی خطبہ نمبر پچھتر اس کے عنوان میں سیدہ رضی علیہ الرحمہ تحریف فرماتے ہیں جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تو اس کے بعد بہت دنوں تک قتل عثمان یا خون عثمان کو ایک موضوع بنا کر کے بہت سارے مسائل کھڑے کیے گئے اور یقیناً کوئی بھی آدمی آواز اٹھاتا ہے کسی کی بھی آواز اٹھائے کسی چیز کو بھی اپنا موضوع قرار دے تو اس کے پیچھے کوئی کوئی اچھا یا برا مقصد ضرور ہوتا ہے جس کو حاصل کر لینا چاہتا ہے وہ مقصد دنیا کا بھی ہو سکتا ہے وہ مقصد آخرت کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اظہار جو کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہم کیوں خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں ہم کیوں اس کو اہمیت دے رہے ہیں معمولاً ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ جو سبب کا اظہار کرتا ہے وہ اللہ کی رضا آخرت میں کامیابی اور اپنی ذمہ داری سمجھ کو بتاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعاً جو کہہ رہا ہے وہی ہو یہ سب کو پتا ہے کہ تیسری خلافت یہ تیسری خلافت میں بہت سارے مسائل سامنے آئے تھے اور ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار مولا کائنات نے اس میں بیچ کا کردار بھی ادا کیا تھا یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کا فتن اور فساد جہر نما ہونے پائے لہذا آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس کوشش کے طور طریقہ بھی آپ نے مختلف اختیار فرمایا تھا کہ قطعاً کہیں بھی کسی صورت سے یہ مسئلہ فتن اور فساد نہ بن جائے یہ تاریخ مسلمہ ہے یعنی اس کو تسلیم کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد اس کو موضوع بنایا گیا ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے انقلاب کا سبب اسی کو قرار دیا گیا کہ ہم اس طرح سے یہ انقلاب لا کر کے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں اس لیے صدر عزی فرماتے ہیں لما بلغہ اتحام بنی امی لہو بالمشار قطفی دم عثمان جب سرکار مولا کائنات کو یہ قتل کیا ہے تو اس طرح سے بہرحال ثابت کیا گیا کہ وہیں پڑوس میں رہنے والے اور ان کے قول اور ان کے بات کا اثر تھا انہی نے بچایا نہیں معلوم ہے کہ وہاں ہیں اور بچانے کے لیے قدم نہیں اٹھایا جبکہ وہ قدم اٹھا سکتے تھے بچانے کے لیے تو گیا اس طریقے سے یہ رضا ہے یہ خاموشی ہے اور اسے قاتل سمجھا جائے اور اور جب وہ ایک سربراہ کی حیثی سے سامنے آ جائیں تو ان کے کل کی خاموشی کو قاتل دیکھئے اب یقین اس طریقے سے کہا جائے گا تو اور آدمی کہیں کیا ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا کیا امام خاموش رہے ہیں نہیں حضرت علیہ سلام جن حادثات اور واقعات کے ہونے کے بعد خاموش رہے ہیں اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے مسلم ہے کہ تیسری خلافت میں جو بے ذابطی گیاں ہوئی تھی بے ذابطی طرح سے اور کوئی نظام مرتب نہیں تھا ترتیب سے بئی مانا خصوصاً مالیات کے سلسلے میں بلکہ اس میں تفصیل سے نہ ہو تو وہ علامہ مودودی کی کتاب خلافت ملکیت کو پڑھ سکتا ہے اور وہ تیسری خلافت میں بے ذابطی کو کس طرح سے لکھتے ہیں کس طرح سے مالی بے ذابطی یہاں تھی کہ اس میں بیت المال کے مال کو کس طرح سے غیر مستحق کو دے دیا جا رہا تھا بلا حساب و کتاب اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں کسی ملک کسی علاقے کے خراج کو خمز کو کسی کبھی حوالے کر دیا جائے کہ بیت المال اس طرح کا ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف بے انتہا کتابوں کے حوالے کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ تاکہ ان کی مقدار کو بھی سامنے رکھتے ہوگے کتنے کتنے اموال تھے اور کس کو کس کو بلا وجہ دیے گئے ہیں اس کے کوئی وجہ نہیں ہے وہ مومنین و مسلمین کا مال بیت گھرابہ کا تھا آخر کسی ایک کو کیوں دیا گیا اور اسی طریقے سے اس میں مزید ایک پہلو ہوتا تھا کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو خاص طور جو قریب ترین کے اہدیں ان کے حوالے کیے گئے اموال بھی ان کے حوالے کر دیے گئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی کے بھی دامن کو پاک کرنے کے لیے پاک صاف دیکھنے کے لیے کوئی طور اور طریقہ ہوتا اور اس کو عقلی سمجھ کے قابل بنانے کے صحیح اور کوشش کی جاتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ قانون جو بیش کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح بھی ہو لیکن جہاں مطابق کیا جا رہا وہ صحیح نہ ہو اور یہ سب جی علمی اور فکری اعتوار سے قابل بحث ہے انسان کے فکر اور سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے جس کا نام جہے اشتہادی غلطی کہا جاتا ہے میں کسی سلسلے کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں فکر کر رہا ہوں اور میں اپنے سوچ اور فکر کے نتیجے میں جہاں پہنچا ہوں اور جو نتیجہ نکلا ہے جب من نے اس پر نہیں تو اس پر من نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس مشور رہنا چاہیے تھا اب اگر کوئی شخص اپنے اس نتیجے پر جو سامنے آیا اور محسوس کر لیا کہ یہ غلط تھا اس نے اس غلطی کو تسلیم بھی کر لیا تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ آدمی اس اپنے خیال میں سمجھا لیکن اس کی غلطی سامنے آگئی تو وہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر رہا ہے اور توبر اشتغفار بھی کر رہا لیکن اگر اسی پر باقی رہے غلطی کے سامنے آجانے کے باوجود بھی تو قابل مضمت بھی رہے گا یہ تہہ جو بھی ہو تو وہ موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ علام مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں تحریر کیا کتنے اموال اور کس طرح سے بلا حساب کتاب دیئے گئے ہیں سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ سلام یقینا اس کے مخالف تھے اور تاریخی اعتبار سے یہ بات بھی تئے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ بھی دلاتے رہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پر روک لگائی جائے اور وعدہ بھی کر لیا جاتا تھا کہ ہاں ایسا اب نہیں ہوگا لیکن ان کے اردگرد ہواشی میں ایسے افراد تھے کہ جن کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات تھے جیسے مروان اس کے ہاتھ میں اس قدر اختیار تھا کہ خود خلیفہ وقت کے مہر ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ خود اپنی طرف سے کوئی تحری لکھ کر مہر لگا دی تھی مسلمہ ہو جاتا تھا کہ خلیفہ کا حکم ہے یہی خلیفہ چونکہ مہر لگا دی گئی ان کے نام وہ مہر آپ یعنی خلیفہ وقت یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے مہر مروان کے پاس میں ہو لہذا وہ اپنے طور سے لکھا اور لکھ کر جو کچھ بھی حکم دی اور مہر لگا دی گئی ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد اس مروان کو نکال دینا ہوتے تو لہذا اکثریت جو ہے جتنے حد تک خلافت تھی یعنی خلافت مسلمین کا دائرہ جتنی دور تک پھیلا ہوا تھا اس میں اکثر افراد جو ہے اکثریت جو ہے اس انساری بے عذابتگیوں کے خلاف تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا ہو ظاہر جب حد کو بڑھ جائیں گی تو عوام بھی اس کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں عوام اور رہایہ کے اکثریت خلاف تھی لیکن یہ بھی تیع ہے اس پر اور کے جو میں بات کریں یہ بھی تیع ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو جائے یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ بدل جائے یا رویہ بدل جائے خلیفہ بدل دیا جائے یا رویہ بدل جائے لیکن جب حجوم ہوا تو ہر حجوم میں کچھ شرارتی ہوتے ہیں انہوں حجوم میں اب تاریخی اعتبار دکھا جائے کہ سرکار مولا اکانات نے کس طرح سے بچانے کی سیئر کوشش کی ہے کس طرح سے لوگوں کو رکھا ہے سرکار سید الشہد حضرت امام حسین صلی اللہ سلام کو بھی بیس بچاؤ کے لئے بھیجا ہے حتیٰ کہ جب پیاس کے خبر ہوئی ہے گھیرے میں آ جانے کی بنیاد تو اپنے پانی وغیرہ بھی ان کے ذریعے سے بھیجوایا ہے لوگوں کو روکا بھی مگر یقینا نہیں ایسا کوش شرارتی جا کر جو نہیں نہیں کرنا چاہے تھا وہ کیا میں یہ بات اس لیے دہر آ رہا ہوں کہ چونکہ اکثریت اس بات کی قتل نہ ہو تبدیلی آنی جائیے یعنی یا خلیفہ بدل جائے یا رویہ طور طریقہ بدل جائے اور اس کو صحیح کر دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا جب اکثریت کا خیال ایسا ہو کہ نہیں قتل نہ ہونا چاہیے تو بعد میں اسی کو وجہ بیان کر لینا بڑا آسان ہویا تا جو قاتل ہے اس سے بدلہ لیا جانا چاہے کیوں آخر قتل کیوں کیا گیا اس نظام کو بدلنا چاہیے تھا رویہ کو بدلنے کی صحیح کوشش کرنی چاہیے تھی قتل کیوں کیا جس نے ایسا کیا ہے وہ اس لائق ہے کو اس سے بدلہ لیا جائے اور یہی کام بن امیہ نے کیا خصوصا حکومت شام نے کہ وہاں تیسرے خلیفہ کے وہ کرتہ جس میں خون لبو یا حضرت ایت اللہ ناصر مکاری شیرازی کہ بقول کہ یا اس کی شبیح بنا کر کے وہاں لٹکا دیا جاتا ہے لوگ دیکھیں بیان کرنے والے لگا ہوا تقریر پہ تقریر کرتا جا رہا ہے کہ اس کا آخری اس مظلمی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تو جو اکثریت اس بات کی قائل تھی کہ قتل نہیں ہونا چاہے وہ سب بھی ہمدرد ہو گئے کہ ہاں یقینا یقینا یہ ہم نہیں چاہتے تھے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو خون بہایا جائے بلکہ تبدیلی اگر خون بہایا گیا ہے تو جو بھی اس خون میں شریک ہے اس سے بدلہ لیا جانا چاہے یہ ہے تاریخی پس منظر اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سرکار مولا کائنات کے خطبے کے جملوں کو پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے شروع کی پہلے ہی چیلان کر دیا گیا شاہم کا کہ ہم الگ ہیں اب اس کو استحکام پیدا اگر نے ایک بہت بڑی ان کے پاس جو ہے دلیل تھی کہ ہم تو تھے ہی ہی پہلے سے حاکم ہم تھے پہلے سے ہی اس علاقے کے گورنر اب جو حاکم ہوا ہے نعوذ باللہ اس کے دامن پر جو ہے حضرت عثمان کے خون کا دھبا دکھائی دے رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے اس کو نہیں دوسرے لوگ بھی شریک ہوئے چاہے جائیں دیکھیں یہ ہے دنیا کا مقصد دنیا حاصل کرنے کا مقصد اس میں آخرت کہیں اس کوئی نہیں ہے کوئی ان کو محبت ہو رضا الہی کی کہ اللہ مظلوم کے ساتھ دینے والوں کو مسئلہ پسند کرتا ہے یہ دنیا یہ حکومت یہ سب اس کے لازم میں یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اور انہی ساری چیزوں کو پیشنظر رکھتے ہیں مولا کے جملوں کو بھی دیکھئے گا تو یہ ساری چیزیں لائکہ نا جو اپنے جملوں میں اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں غور کیجئے امام فرماتے ہیں امام علیہ علیہ السلام کے اقوال کے خطبے کے جن جملوں کو صدر رضی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے اولم ینہ بنی امی علمہ علمہ بی انقرفی پہلا جملہ کہ قرف کہتے ہیں اگر لفظی ترجمہ کریں تو خال کھینچنے کو کہیں جیسے ملک کوئی درخت ہو تو اس پر جو اس کی چھالی ہے یعنی درخت کی جو خال ہے اس کو اگر اکھار لیا جائے اس کو قرف کہتے ہیں گوئے امام اس تکلیف کی شدت کو بھی بیان کریں جو میری خال یہ لوگ کھینچ رہے ہیں کیا ان کو ان بنی امیہ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں اپنے اخلاق و صفات و کردار کے اعتبار سے کیا ہوں جو میرے صرف اخلاق میرے کردار میرے آمال کو جانتے ہیں کیا ان کے اس علم نے میری خال کھینچنے سے روکا نہیں یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ بلکل پوشیدہ نہیں ہے وہ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا کردار کتنا واضح اور کتنا عالی ہے اس کے باوجود بھی مجھے مجرم ٹھہرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رضا الہی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں ورنہ جتنا بھی جتنا بھی انہیں میرے کردار کے بارے میں علم ہے اتنا علم بھی کافی ہے کہ وہ میری طرف اس طرح کی نسبت نہ دیں لیکن وہ نسبت دینا نسبت دینے ہی نہیں بلکہ براہ راست کہنا کہ نعوذ باللہ میں قاتل ہوں میں قتل کیا ہے اور اس خون کا دھبا میرے دامن پر ہے نعوذ باللہ یہ مسلمہ اتحام ہے تحمت لگانا ہے جمعہ پر تحمت لگائے جاری ورنہ خالی جتنا بھی علم ہے اور جتنا انہیں نے دیکھا اور سمجھا ہے مجھے ویسے تو امام کو خود ان کے امامت کے اعتبار سے کوئی بھی اس درجے کو نہیں پہچان سکتا ہے جس کے لئے خود اسی نحض بلاغہ میں خطبہ موجود ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ میری بلندی تک تمہارے طائر فکر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے واقعا کس بلندی پر ہیں وہاں تک تو خیال بھی نہیں پہنچ سکتا مگر جتنا جانتے ہیں اتنے اعتبار سے بھی وہ یقینا اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور یقین رہتے ہیں کہ علی ایسا کہ کیا بنی امیہ کو میرے بارے میں اتنا علم کہ میرا کردار میرے عامال کیسے ہیں اس علم نے ان کو کیوں نہیں روکا کیوں نہیں اس نسبت دینے سے روک دیا کہ علی ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ دلیل ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں یہ دنیا دار ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ تحمت لگا رہے ہیں تاکہ یہ تحمت لگا کر کہ وہ دنیا حاصل کر سکے حکومت حاصل کر سکے ایک جملہ دوسرا جملہ اور امام فرماتے ہیں کہ اور جاہلوں کو آخر میرے سابقے دینی و ایمانی نے کیوں نہیں روکا تحمت لگانے سے متحم کرنے سے کہ جو جہال جاہل لوگ اس ان بنی امیہ کے ساتھ میں ہو رہے ہیں یا حاکم شام کے ساتھ ہم آواز ہوتے چلے جا رہے ہیں آخر میرے سابق میرا جو سابقہ ہے دین اور اسلام کا اس کو دیکھ کر کہ جو اس مرحلے پہ پہنچا وہ دینی اور ایمانی اعتبار سے اور سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے قرب کے اعتبار سے جس بلندی پر ہے اس بلندی کو جاننے کے بعد جاہلوں کو تحمت لگانے سے رکھنا چاہیے تھا وہ اس تحمت نے شریک ہم آواز ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہو جائیں گویا کہ درد کو بیان کر رہے ہیں کہ خود بنی امیہ کو میرے کردار کردار کا پتہ ہے کہ میں کیا ہوں تو میرے کردار کو جانتے جاننے کی وجہ سے ان کو بہرحال ایسی ایسا اتحام مجھے نہیں لگانا چاہیے تھا اور جاہلوں اس کا بات امام فرماتے ہیں وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِن لِسَانِ اور میں تو میں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ واضح طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی چیزوں سے روکا ہے ابھی نسبت یہاں روکا ہے کس طرح سے اللہ نے لوگوں کو اس طرح کی تحمت سے روکا ہے کہاں روکا ہے خود امام نے قرآن کی آیت کو پڑھا نہیں مگر شارہین نے آیت کو پیش کیا ہے مثلا قرآن کریم میں واضح طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یا ایوہ اللذین آمن اجتنبو کثیر من الظن ان بعد الظن اثم کہ لوگوں بد گمانی سے بچتے رہنا کسی کے بارے میں کچھ سوچنے سے بچتے رہنا اس لئے کہ بہت ساری سوچ اور فقر جو ہے بد گمانی بن جاتی ہے جیسے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ براہ راست بھی قتل نہیں کیا جا کہ تلوار تو سر پہ نہیں ماری ہے مگر جو لوگ تلوار اٹھائی ہوئے جا رہے تھے وہاں وہ موجود تھے انہیں روکا نہیں اس لئے یہ بھی ایک گمان ہوا آدمی دیکھے قواہ موجود ہیں ثبوت پیش کرے کہ ہاں واقعا تھے اور وہ منع نہیں کر رہے تو جب اس کے برخلاف مکمل تاریخی ثبوت موجود ہے کہ سرکار مولا کائنات اپنی اولاد کو بھیج کر کے اور خود بھی اپنی آواز سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں قطعا کسی کا خون بہانہ صحیح نہیں ہے اس طرح کرنے کے لئے مجبور کیا جائے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو اور صرف یہی حل نکلے کہ انہیں ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے تب تو ہو چکتا ہے جبکہ امراء امرائل تک بات نہیں پہنچی ہوئی تک اس لئے ضرورت ہے کہ آدمی حالات کو دیکھ کر اگر کوئی گمان اس کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے سن کر کے نہیں خالی کہ کسی نے کہا اور فلا نے کہا نہیں اس کے ثبوت ہونا چاہیے یا ثبوت کے طور پر جو کہہ رہا ہے خود اس کی حیثیت کا پتا ہونا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اس دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے چھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے چھوٹ اور سچ کے لئے کم کم ہمارے ہاں ایک حل تو موجود ہے کہ اگر زمین پر کوئی حقیقت دلیل کے طور پر موجود نہ تو قسم اٹھائی جائے کہ جو منکر ہے مثلا فرض کیجئے وہ قسم اٹھائے ایسا اب جس پر یہ کہا جائے جس کے لئے کہ اسی نے قتل کیا ہے تو اب وہی شخص جس پر جرم لگایا جا رہا ہے اس کو حق ہے کہ وہ دفاع کرے اور دفاع کے لئے یا تو اپنا ثبوت پیش کرے گا یا قسم کھائے گا سرکار مولا کائنات مسلسل ثبوت پیش کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں کہ میں قاتل ہوں اگر دیکھیں تو وہ خود ان کا قاتل ہونا ثابت ہوگا اگر اسی کو دلیل قرار دیا جائے کہ خاموش رہے تو آپ کہاں تھے کہ آپ کو خبر نہیں تھی ایک دم سے اچانک تو کوئی چیز ہو نہیں گیا آخر کیا یہ آواز اٹھتے ہوئے ایک زمانہ نہیں گزرا لوگ بیش میں وہی مروان نے مصر کے چکہ آنے والے مصر کے لوگ بھی تھے مصر کے گورنر کو خط لکھ دیا کہ یہ اتنے لوگ آئے تھے جب یہ پہنچے تو انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ پھر ان کے جرورت نہ ہوئے تو بیش میں اس قاسد کو پکڑ دی گیا خط سے بھی آنے والے جو آئے ہیں اور اسی غرص سے آئے ہیں علی سرکار مولا کائنات کے سمجھانے پر وہ واپس گئے ہیں کہ نہیں اس میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ جن کو بالکل اپنے دامن میں بیٹھا گیا ہے مروان نے جب وہ لوگ چلے گئے معلوم کہ چلے گئے ہیں تو جلدی سے جو ہے قاسد کو خط لے کر گورنر کے نام بھیج دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پہنچیں تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے پہنچ جاتے تو اس میں سے کوئی نہیں بچتا وہ کہ انہا ان کا قتل کر دیتا لیکن بیش میں پکڑ لیا اور پھر وہ واپس آتے ہیں تو کی آواز کہاں بلند ہوئی تھی کس جگہ چیخے تھے کہاں افراد کو لے کر گئے تھے کہ ہم مخالی فارم ساتھ دینے والے اور آپ اتنے تھے تو کیوں نہیں جاگر کے بچا لیا علی تو یوں بھی خاموشی کے دندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت کم ہیں یہ تو خالی ان ان کی عظمت یہ تھی کہ ان کے بات کو تسلیم کر لیا جاتا تھا اور آپ جب بیچ میں پڑ جائے تھے معلوم کر لیتے لیکن افراد تو بنی امی پاس تو حکومت ہے پرا شام ان کے ساتھ میں ہے اگر وہ آ جاتے بچانے کے لیے تو بچا لیتے آ کر کے اور گورنر کی حیثیت تھے اس حکومت میں اس کا مطلب کی اگر دیکھا جاتا اور مولای کائنات نے اس طرح سے کہا ہے کہ قاتل تم ہو تم نے آواز نہیں بلند کی آج اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب ساری ملت نے میرے ہاتھ بایعت کر لی ہے تو یہ بات کی جا رہی ہے تو مولای کائنات نے قرآن منع کر رہا ہے قرآن آواز دے رہا ہے کہ ایسا اس طرح سے تعمت نہیں لگانے چاہئے قرآن کی یہ آئے کریمہ سورہ حضرات کی آیت نمبر جو ہے جس میں اللہ فرمان کی آئیو لدن آمن استنبو کثیر من بڑی بد گمانیاں نہ کرو گناہ ہے بد گمانی اگر کثیر من اذن یعنی گمان لگا ہاں ایسا ہو سکتا ہے بد گمانی ہو جائے بد گمانی جو گناہ ہے انہ بعد اذن جو گمان بد گمانی میں تبدیل ہو جائے گا یقینا گناہ ہے وَلَا تَجَسَّسُ بَلَا يَغْتِبَادُكُم خالی ایک ہی بات بد گمانی نے کرے ایک اور دوسرا قرآن نے منع کیا ہے کہ بھئی کسی کے عیب نکالنے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کوئی اور دیکھ لو کوئی اور عیب معلوم کرو کسی کیا ہوا تو کیا نہیں کہ نا قرآن واضح طور پر جو ہے کسی کے پیچھے پڑنا اور اس کے رائب کو تلاش کرنا اس سے منع کیا گیا یہ بھی گناہ ہے جب میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو ڈھوڑنا کی نہیں یہ جو ہے قاتل ہیں مثلا بلا وجہ کے لیے ان کے کردار کو دیکھتے ہو کہ ان کا کردار اتنا عالی ہے اس پر بھی ایسا کرنا امام فرما رہے ہیں کہ میں تو کہی رہا ہوں مجھ سے کہیں عالی اور یقینا اس بات کو بہتر طریقے سے قرآن یعنی پروردگار عالم نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور تیسری بات وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو کوئی آدمی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے اَجُحِبْ بَعْدُكُمْ کہ تم میں سے کسی کی بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوش نوش کے کھائے غیبت کرنا ایسا ہی یہ جیسے اپنے مردہ بھائی کے جسم کو نوش کے کوئی کھا رہا ہو تو کیا میں تمہارا کیا میں نعود واللہ سمستقفرہ دین سے خارج ہوں اگر نہیں ہو تو آگے سامنے بات کر رہے آدمی کیوں عبت کر رہا اور کیوں جمعات جو ہے بیان کر رہی ہے ہم ان کو سمجھائیں بتا دیں کہ اصل واقعہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمارا دامن بہرحال اس سے پاک و پاکیزہ ہے یہ قرآن نے بڑی واضح طریقے سے ان طریقے سے منع کی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں سرکار مولا کیانات اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمَا وَعَادَهُمُ اللَّهُ بِهِ اَبْلَغَ مِن لِسَانِ جس طرح سے جس طریقے سے میں تبلیغ کر سکتا ہوں مععوضہ کر سکتا ہوں اچھی بات بتاؤں اس سے کہیں جیدہ واضح طریقے سے اور بہتر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ مععوضہ کیا نصیحت کی ہے کہ بدگمانی نہ کرو غیبت نہ کرو کسی کے عیب کی تلاشی یہ سب گناہ ہے پھر امام فرماتا ہے انا حجیج المارقین میں یقیناً مخالف ہوں ان کا جو دین سے نکل گئے دین سے نکل جانے والوں میں مخالف ہوں وَخَسِيمُ النَّاکِثِينَ اور بَعَيَتْ توڑ دینے والوں کا دشمن ہوں میں یقیناً دشمن ہوں جس نے بَعَيَتْ توڑ دی بَعَيَتْ کرنے کے بعد بَعَيَتْ توڑ دے میں اس کا دشمن ہوں محمدنے والوں کو میں دشمن ہوں یعنی امام اپنی واضح طریقے سے بات بتا رہے ہیں کہ میں مخالف ہوں دین سے نکل جانے والوں کا اگر میں اپنے دامن کو بچا رہا ہوں تو میں اس بات کو بتا رہا ہوں واضح طور سے کر رہا ہوں کہ میں نہیں اگر مجھے میں نے جو کچھ کیا ہے تو کر دے نہیں کہ بات مجھ کو منع مجھے کیا کون سے دنیا مل جائے گی جس کے لئے میں اصل واقعہ کیا ہے اگر میں کسی کا مخالف ہوں اور وہ مخالف اس لائق ہے اس کا قتل ہو جانا چاہیے ہے تو یقن میں علی اعلان کہوں گا کہ ہاں میں اس پر آزی ہوں یا میں نے ایسا کیا ہے میرے سامنے جو کچھ ہوا جو دین سے نکل گئے ہیں چھوڑ دیا دین سے نکل گئے ہیں جن کو مارے قین کہا گیا ہے میں ان کے خلاف ہوں اور بایت جن لوگوں نے توڑ دی ہیں میں یقیناً ان کا دشمن ہوں وَعَلَىٰ كَتَابِ اللَّهِ تُعْرَدُ الْأَمْثَالِ پھر آپ پھر ایک بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کبھی کوئی بات سامنے آتی ہے جس کی بنیاد پر ذہن میں کوئی خیال آئے کہ ایسا ہو رہا و ایسا رہا تو ہمیں کتاب خدا کو سامنے رکھنا چاہے رہا اللہ کی کتاب نے اس طرح کے مسائل میں کس طرح کا حکم دیا ہے یعنی جو بھی بات آپ کے ذہن میں آئی وہ کسی سے متعلق ہو یا کچھ لوگوں سے متعلق ہو اور آپ کے ذہن میں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا یا ایسا کرنا چاہتے تھے اور ایسا کرنے والوں یا چاہنے والوں اور نیت رکھنے والوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہونا چاہیے تو آپ فیصلہ میں کریں آئیے کتاب خدا کو سامنے رکھیں یقین اس طرح کی مثال کتاب خدا میں مل جائے گی کہ اگر ایسا کہیں یا تو حکم موجود ہوگا یا اس کے مثال موجود ہوگی کہ اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے یا کسی ایک نے ایسا کیا ہے یا ایسے نیت کی ہے جس کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا ارادہ تھا مثلا تو اس کے یہ سزا ہے یا اس کے ساتھ میں یہ ایسا ہونا چاہیے یا اللہ نے ویسے لوگوں کے ساتھ میں کیا برتاو کیا ہے کیا واقعات تاریخی یا اسلامی موجود نہیں ہیں کہ اگر کسی قوم نے کچھ کیا ہو تو کسی طرح کا عذاب نازل ایک طرح کیا عذاب اللہ کی طرف سے آنا ہی سزا ہے تو اس ساتھ میں کیا ہونا چاہیے ہاں یہ کتاب خدا کو سامنے رکھیں گے اور اس کی مثال کو سامنے لگ رکھیں یا تو سریحی حکم یا اس کی مثال اس جیسا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے بنیاد پر ہم نتیجہ نکالیں گے اس کو واقعہ کہہ رہے ہیں کہ والا کتاب اللہ ہے تو رضو الامتال اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کے مثالیں سامنے لائی جائیں اور اس کو پیش کر کے جہے حکم لگایا جائیں وَبِمَا فِي الصُدُورِ وَبِمَا فِي الصُدُورِ تُجَادَ الْعَبَاد یہ لوگوں کا نیت اور ارادہ کیا تھا اس کے بنیاد پر جو ہے ان لوگوں کو ان بندوں کو سزا دی جائے گی اس کا کیوں ایسا ارادہ کیا تھا ایک صرف قتل ہی جرم نہیں ارادہ قتل بھی جرم ہوتا ہے ہاں قتل کر دیا اس کی سزا الگ ہے ارادہ کی سزا الگ ہے تو جو بھی ان کی نیت تھی ارادہ تھا کرنا چاہتے تھے معلوم کریں قرآن سے یقیناً قرآن نے ہر چیز کو بیان کیا ہے کہ قرآن اپنے سینے میں آج سے جو کچھ پہلے تھا اس کو بھی اور آج کے بعد قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا اس کو بھی اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں ہر چیز کتاب خدا میں موجود ہے سامنے رکھا جا اور وہ بھی جو خود بولتا ہوا قرآن ہے وہ قرآن کو بیچ میں رکھ کر کے فیصلہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو یقین اس بات پر لبائے کہنا چاہیئے یہ بھی دلیل اس بات کی کہ افراد جو ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کا مقصد دین قرآن اللہ نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد سیاسی ہے اپنی حکومت کو پختہ کرنا مضبوط بنا لینا اور جس کو اپنا مقابل سمجھ رہے ہیں اس کو اس سے بالکل دور کر دینا نکال دینا اس لئے سرکار مولا کائنات ان تین چار جملوں میں اس حقیقت کے طرف اشارہ فرمایا تاکہ آدمی اس آئینے میں ان جملوں کے آئینے میں افراد کی نیتوں کو جان لے ان کے مقصد کو جان لے کی سیاسی اور دنیای مقصد تھا دینی نہیں تھا علی کا دامن پاک ہے اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے ان کے دامن پر کسی طرح کا گناہ کا کسی طرح کے گناہ کا دھبا قطعا اور قطعا بھی موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق انعات فرمائے کہ دین کو سمجھیں اور بدگمانیوں سے بچیں اور حقیقی ان مذہب اور مذہب کے دعوے داروں کو سمجھنے کی توفیق پردگار عالم سب کو انعات فرمائے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق انعات فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین